موسیقی نمسکار میں ہوں کیشو کیوئری اور الگند آج میں رہتی ہیں خبریں ہماری ستنا جلے کے پروہاری منتری کیلاز ویجے ورگی پندرہ اککوبر کو ستنا آئے دادہ سکھین سنگھ اسٹیڈیم کا اُدھ گھاٹن بھی کیا اور یہ آسواسن بھی دیا کہ اگلی بار آؤں گا تو نگر کے وکاس کا کھاکا کھینچوں گا اس بات کا بھی دلاسہ دلایا کہ پیسے کی کوئی کمی نہیں آئے مدھ پردیس کے اپنکھ منتری راجن سکلا ہے جو روج کوئی نہ کوئی ساؤگات ریوہ کو دلا دیتے ہیں جب ستنا جلے کے پروہاری منتری کیلاز ویجے ورگی بنے تو ستنا جلے کے لوگوں کو بھی یہ امید ہوئی کہ کیلاز ویجے ورگی ستنا کے وکاس میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑیں گے ایک دن میں جتنے اُدھ گھاٹن ہو سکتے تھے کیلاز ویجے ورگی نے اُتنے اُدھ گھاٹن کیے ایک دن میں جتنے پوجن ہو سکتے تھے نئے کاریوں کے لیے اُتنے پوجن بھی کیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے سمبودھن میں ستنا جلے کے نیتاؤں کو آگاہ بھی کر دیا اور کہا کہ یدی ستنا کا وکاس کرنا چاہتے ہو تو ویکتیگت ہی تھی تھیان دو مل جول کر کام کرو گے تو ستنا کا وکاس ہو گا آج شہر ہو گیا اور وہ سب انفرسٹریکچر جو میٹرو سٹی میں ہونا چاہیے وہ سب یہاں پر کھوڑا ہے اور اس لئے بہت وکاس ہوا ہے اور مجھے کہتے ہوئے گرو ہے کہ پچھلے 20 ورشوں کے اندر جو ستنا میں وکاس ہوا ہے وہ ultimate ہے اور آگے بھی ہم اور اس وکاس کو آگے بڑھائیں گے ہم سب ٹیم ورگ سے ہم پر کام کریں گے اور سب ویبھاگ کے تعلیل سے جو جنسو ودھا ہے کہ کمی ہے ان سب جنسو ودھا ہے کیلاس ویجی بھرگی ایک دن میں یہ بات سمجھ گئے کہ ستنا کے نیتاؤں میں پریابت ماترہ میں انترکلہ ہے جس کے چلتے ستنا کا وکاس نہیں ہو پایا ہر نیترہ سرے لینے کے پھر آگ میں ستنا کا گڑھا کھوٹا رہا کہنے کے لیے ستنا سمارٹ سٹی ہے لیکن اس کی صورت کسی گاؤں سے بھی بدصورت ہے نیتا اپنے سوارتھ میں اس قدر مسگول ہے کہ وہ ستنا کا یاتا یاد بھی نہیں صدھار پا رہے ہیں کئی بار یاتا یاد سمیت کی بیٹھک ہوئی کئی بار لوگوں سے مارگ درسن لیا گیا لیکن نتیجہ سون نہیں نکلا سہر کی پریشانیوں سے کسی نیتا کا کوئی لینہ دینا نہیں سڑکیں خودی پڑی ہیں بیزلی کے میٹر کرنٹ مار رہے ہیں سہر کی اسکولوں میں کلاس نہیں لگ رہی ہے کلیکٹریٹ کے کرمچاری بھی ٹائم سے آفیس نہیں آتے جلا چکت سالہ کے سمبند میں کچھ کہنا ہی بے ایمانی ہے خادی وطران پرالی کی استیتی کسی سے چھپی نہیں ہے آنگن باڑی کیندروں کی حالت کچھ اس قدر ہے کہ سب کچھ کاغیوں میں چل رہا ہے جلا پنچائت کے حالات کچھ اس قدر نہیں ہے کہ جب جلا پنچائت کے ادھیچ ہی آسو بہاتے رہتے ہیں تو سرپنچ سچیوب سرپنچ کی بات ہی کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے جلا پنچائت کی ادھیچ سسمیتہ سنگھ گلا پھاگ پھال کر کہہ رہی ہے کہ سکولوں میں بھرستہ چار کی ندیاں بہ رہی ہیں پر سننے والا کوئی نہیں ہے ہر میتہ صرف پھوٹو کھیچنے میں لگا ہے اس کی پھوٹو جیادہ سے جیادہ آخواروں میں کیسے چھپ سکتی ہے سوسل میڈیا میں کیسے وائرال ہو سکتی ہے وکاس کے نام پر کچھ نیا نہیں جن رہا ہے ریبہ سے ایک ٹرین ممبئی تک سابتہ ہی چلتی تھی وہ ابھی بند ہو گئی پورے دیس کے اندر راجنی کا کچھ دھروی کرن اس طریقے سے ہوا ہے کہ ہندو مسلم کے چکر میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ چناؤ جیت جاتے ہیں اور چناؤ جیتنے کے بعد بہت سارے ایسے نیتہ ہیں جو کام کرنا ہی نہیں چاہتے دیس کے اندر تمام کیندری منطری ہیں لیکن کام کے معاملے میں نتن گٹکری کے علاوہ سائد کسی منطری کا نام اس دیس میں لوگ جانتے ہوں ستنا کے نیتاؤں میں جس طریقے سے گھٹ باجی ہے اس گھٹ باجی سے ستنا جلے کے پرباری منطری کیلاس ویجی بھرگی بھی واقف ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جتنے بھی پھون آتے ہیں ہمیشہ نکاراتمک پھون آتے ہیں سکاراتمک پھون نہیں آتے جس طریقے سے کیلاس ویجی بھرگی نے ستنا کے نیتاؤں کی ترپی سارہ کیا اس سے ستنا کے نیتاؤں کی جو تصویر اوبر کر سامنے آئی اس سے احوات ثابت ہو گئی کہ پرباری منطری کی نگاہ میں بھی ستنا جلے کے نیتاؤں کی تصویر اچھی نہیں ہے گھوست طور پر پرباری منطری نے کسی کا نام تو نہیں لیا لیکن اگھوست روپ سے یہ ہدایت دے دی کہ یدی شہر کا وکاس کرنا ہے تو ویکتیگت ہت کو تلانجلی دینی پڑے گی لیکن ایسا سمبھاؤں نہیں ہے ستنا کے نیتاؤں سب کر سکتے ہیں ویکتیگت ہتوں کی تلانجلی نہیں دے سکتے ستنا کا وکاس ہو یا نہ ہو انہیں صرف اپنے وکاس سے مطلب ہے آپ کو ہماری خبریں کیسی لگتی ہیں کمنٹ باکس میں آکے کمنٹ کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اور یاد یہ آپ کو ہماری خبریں اچھی لگتی ہیں تو ویسال خبر چینل کو سبسکرائب کر ہمیں اپنا آشروع جروع پتا